نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسانة لمن کانا يرجو اللہ والیوم الآخرة وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العزیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه ان اللہ ملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم نہائیت واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین ہم نے ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا باغ فدق کے حوالے سے اس پر ایک بیان ریکارڈ ہوا تھا اور کچھ چیزیں باغ فدق کے حوالے سے رہ گئی تھی میں ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نہائیت اہم بات ہے ہر شیعہ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کو بڑے غور سے سنے ٹھنڈے دل سے سنے اور اس پر خود فیصلہ کرے اپنے ضمیر سے پوچھے اپنے دل سے پوچھے کہ یہ بات قابل قبول ہے کہ نہیں اگر دل مان رہا ہے آپ کا کہ یہ بات ایسے ہے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے میرے شیعہ دوستو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقیرانہ زندگی تھی آپ نے اپنے لیے اور اپنے اہلِ بیعت کے لیے اپنی ازواج کے لیے اور اپنے افرادِ خانہ کے لیے مالِ دنیا کو پسند نہیں فرمایا قطعا پسند نہیں کیا گھر میں دنیا کی کوئی شیعہ آپ پسند فرماتے ہی نہیں تھے اور قرآن پاک بھی اس پر گواہ ہے سورہ احضاب میں بائیس وے سپارے کا جو آخری رکوع ہے وہ ہر مسلمان کے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے حضور علیہ السلام سے کچھ دنیا کا مال طلب کیا کہ ہمارے پاس بھی اچھے کپڑے ہونے چاہیئے کچھ تھوڑا بہت ہمارے ہاتھوں میں کوئی کنگن ہو کوئی زیور ہو دوسری عورتیں آتی ہیں تو ان کے پاس زیور ہوتا ہے وہ عورتیں تھی اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف ایک رغبت دی ہوئی ہے تو انہوں نے اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا اللہ تعالیٰ کو یہ سوال پسند نہ آیا اور پھر آیت نازل ہوئی کہ یا ایوہن نبی قل لے ازواجکا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں قل لے ازواجکا اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں مال دنیا چاہیے تو آؤ تمہیں میں مال دے دیتا ہوں اور ساتھ میں تمہیں اپنے نکاح سے بھی آزاد کر دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو اور دار آخرت چاہتی ہو یعنی جنت کی نعمتیں چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں جو تیار کیا ہوا ہے وہ دنیا کے مال سے بہت عالی ہے تو تمام ازواج پاک نے عزقی یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے مال ہم اس کے بغیر خوش ہیں کیونکہ آپ کا دامن رحمت ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے تو یہ قرآن کی آیت بھی اس بات پر نس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے رب کو آپ کے گھر میں مال دنیا کی کوئی شئے نہیں پسند تھی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے اہل بیعت کو اتنی بڑی جاگیر دیں اور یا میراس میں اتنا اتنی بڑی جاگیر چھوڑ کر جائیں گویا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بہت بڑی جاگیر دار تھے اور اپنے پیچھے میراس کے اندر بہت بڑی جاگیر چھوڑ کے گئے تھے جو میراس میں آپ کی بیٹی کو ملتی تھی جس نبی نے اپنے گھر کے اندر دنیا کی کوئی شہ رکھی ہی نہیں ہتھا کہ گھر میں کئی مرتبہ کئی دن گزر جاتے تھے چلا تک نہیں جلتا تھا یہ ہر کسی مسلمان کو معلوم ہے تو جس رسول نے ایسی فقیرانہ زندگی بسر کی کیا وہ اپنے پیچھے اتنی جاگیریں چھوڑ کر گیا تھا کچھ تو سوچو کچھ تو سمجھو کہ حضور علیہ السلام کا ان چیزوں سے کیا تعلق تھا اچھا آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جاگیر دے کر گئے یہ میرے شیعہ لوگوں کے بہت بڑے محقق مفسر مورخ اور سیرت نگار ملہ باکر مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے ملہ باکر مجلسی نے اس میں یہ بہت بڑی کتاب ہے یہ 110 جلدوں کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں جو اس کا والی میں یہ 43 ہے والیم 43 تاریخ الزہرہ یعنی یہ پوری جلد جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہے اور اس کا جو باب ہے اس وقت میرے سامنے وہ ہے جناب خاتون جنت کی سیرت اور آپ کے اخلاق آلیا اس کا پیج نمبر ہے میرے پاس 43 یعنی یہ اتفاق ہے کہ جلد بھی 43 ہے اور ساری میں غلط کہہ گیا اس کا پیج نمبر 81 ہے 81 81 81 جی جی 81 نمبر پیج نمبر 81 80 زرا غور سے سننا ہر شیعہ دوست اس کو غور سے سنیں یہ روایت کون کر رہا ہے حضرت امام رضا سبحان اللہ یعنی آئمہ اہل بیعت میں سے جلیل القدر امام امام رضا وہ روایت فرما رہے ہیں ان آبائے ہی اپنے آبائے کرام سے یعنی حضرت امام موسی قاظم سے وہ آگے امام جعفر صادق سے وہ آگے امام محمد باکر سے وہ آگے امام زین العابدین سے وہ آگے امام عالی مقام امام حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے جناب مولا علی المرتضی شیر خدا تاج دار حل تا جناب اس سے مطور حدیث کیا ہوگی کہتے ہیں ہاں یہ حدیث پہنچی ہے اصل میں عن علی بن الحسین امام زین العابدین تک امام زین العابدین تک ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اسم بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہتی ہے کن تو اند فاطمہ تا میں جناب حضرت فاطمہ زہر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی اس داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علی علی سلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے وَفِی اُنُوكِ ها قَلَادَتُم مِن زَهَبٍ اور ان کے گلوے مبارک میں گلوے مبارک میں سونے من فَئِن کہ جناب مولا شیر خدا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو نے اس ہار کو مال فیم سے خریدا تھا خریدا تھا یعنی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو اچھا لباس پہنا دے اس کو کوئی زیور پہنا دے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو بھی فقیر انہا زندگی رکھتے تھے لیکن پھر بھی ان کے پاس جو کہیں سے چند پیسے آئے اس کے ساتھ انہوں نے سونے کا ایک ہار خرید کر ان کو انعیت فرمایا یہ مسلمانوں کے مال میں سے نہیں تھا یہ کوئی اموال فیم سے ان کا حق نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا آقے دو جہان نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت سے فرمایا یا فاطمہ تو لا یقول الناس ان فاطمہ بنت محمد تلبس لباس الجباب راتی لوگ یہ نہ کہ فاطمہ بنت محمد جابروں والا بادشاہ والا لباس پہنے ہوئے ہے یعنی سونے کا ہار پہنے ہوئے ہے یہ تو جبابرہ کا لباس ہے یہ تو بڑے رئیس وں یہ تو مالداروں جگیرداروں سرداروں اور شہنشاہوں کا لباس ہے یہ فقیروں والا لباس نہیں ہے ہم فقراء ہیں ہمارا رقبتن فآت قہا فسر بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب سیدہ خاتون جنت نے اس کو کاٹ کر پھک دیا اس کو بیچ دیا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک غلام خرید کر اس کو رائے حق میں آزاد فرمایا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے راضی ہو گئے خوش ہو گئے تو یہ بحار الانوار ہے جلد اس کی 43 ہے پیج اس کا 81 ہے اور میں نے بتایا کہ اس کا لکھنے والا ملہ باکر مجلسی ہے جو شیعہ مذہب کا ایک بہت بڑا ستون ہے جس کے بارے میں بعض شیعہ علماء نے کہا ہے کہ اگر مجلسی نہ ہوتا تو علوم اہل بیت مندرس ہو جاتے ختم ہو جاتے زائے ہو جاتے تو یہ وہ ہے جس نے علوم اہل بیت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے تو ذرا سوچو اے شیعہ لوگو اے میرے شیعہ دوستو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جس نبی کو اپنی بیٹی کے گلے میں سونے کا ہار پسند نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی طرح دنیا میں رہیں فقیروں کی طرح دنیا سے چلے جائیں تو وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ایک بڑی جاگیر دینے والے تھے جو ایک ہار دینا پسند نہیں کرتے وہ بھی حضور نے نہیں دیا جناب مولا علی نے ان کو عطا فرمایا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا تو چے جائے کہ حضور خود ایک بہت بڑی جگیر ان کو دے تو چے نسبت خاکراب عالم پاک کہاں وہ دنیا فقر غناء کہ وہ مال غنیمت جو مسلمانوں کا مال ہوتا ہے اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت بڑی جگیر دے رہے ہیں جیسے کہ آج کل کے زرداری مزاری جب بادشاہ بن جائے جب وہ مسلط ہو جائے تو اموال مسلمین کو اپنی اولادوں میں تقسیم کرتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تم لوگوں نے اس طرح کی سمجھی ہوئی ہے تو اللہ تعالی سمجھنے کی توفید اسی پر دو صفحے چھوڑ کر ایک اور حدیث سن لیں اس کو روایت کرنے والے ہیں سیدنا حضرت امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ یہی بحار الانوار ہے اور صرف دو پیج آگے چھوڑ کے ایٹی تھری پیج پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب بھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو اپنے تمام گھر والوں سے ملتے اور سب سے آخر میں جس سے مل کر جاتے وہ تھی آپ کی بیٹی جناو سیدہ خطون جنت کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ سفر پہ تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ اور حضرت جناب مولا شیر خدا رضی اللہ تعال عنہ کو مال غنیمت میں سے کچھ پیسے ملے تھے وہ آپ نے حضرت فاطمہ کو دیئے اور خود حضرت علی انہوں نے اس پیسے چاندی کے دو کنگن خرید لیے اور انہی پیسوں میں سے انہوں نے ایک خوبصورت پردہ خرید کر اپنے دروازے پہ لٹکا لیا حضرت خطون جنت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فاطمہ کے گھر کی طرف چلے جیسے کہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے وہ بھی فرحت و مسررت کے ساتھ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی سرکار کا انتظار کر رہی تھی جب آپ نے ان کے ہاتھ میں وہ کنگن دیکھے چاندی کے اور دروازے کے اوپر پردہ دیکھا فقعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حیث ینظر علیہ تو آپ وہی مسجد میں بیٹھ گئے آپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے جناب سیدہ خاتون جنت رونا شروع ہو گئی غمناک ہو گئی اس سے پہلے تو کبھی میرے والد گرامی نے سید عالم نے ایسا نہیں کیا تھا اپنے سترہ من بابی اور اسی وقت دروازے سے پردہ کھینچ کر اتار دیا اور اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار دیئے اور لمبی روایت ہے پھر آپ نے وہ دونوں کنگن اپنے بیٹوں میں سے یعنی جناب حسنین کریمہن میں سے ایک کو کنگن پکڑائے ایک کے ہاتھ میں وہ پردہ ہے اور تو کوئی چیز نہیں فشان ہو کبھی تو آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں ہم تیار ہیں وہ حاضر خدمت ہوئے اپنی والدہ کا سلام عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے دونوں بیٹوں کو اپنی سینے سے لگا لیا فقبل هما ان کو چوما والتظام اور ان کو اپنے سینے سے لگایا یہ منظر آ رہے تو میری آنکھوں میں آسو آ رہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے الگ الگ رانوں پہ بٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے دونوں کنگنوں کو حکم دیا کہ ان کو توڑ دو ان کو توڑ دیا گیا ان کے ٹکڑے بنا دیئے گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ نے اصحاب صفہ کو بلایا یعنی وہ جو مہاجرین تھے مسجد نوی میں مسافرین جو علم حاصل کرنے کے لئے حضور کے پاس تھے ان کو بلایا اور وہ ٹکڑے ان کے درمیان میں تقسیم کر دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں چاندی کے وہ دو کنگن بھی پسند نہ فرمائے اور ان کے گھر کے دروازے پر وہ پردہ بھی پسند نہ فرمایا تو میرے شیعہ دوستو ذرا غور کرو کہ جو نبی اپنی بیٹی کے گھر میں ایک خوبصورت پردہ پسند نہیں فرماتا جو نبی اپنے اپنی بیٹی کے گھر میں ان کے ہاتھوں میں چاندی کے دو کنگن نہیں پسند فرماتا حالانکہ ان کی کیا قیمت ہوگی چاندی کے دو کنگن وہ چاندی کے چند تولوں کے ہوگے لیکن سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنی بیٹی کے گھر میں اور اپنی ازواج متحرات کے گھر میں کوئی دنیا کی شیعہ پسند تھی ہی نہیں آپ چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں فقیر آئے ہیں ہم دنیا سے فقیر اٹھ کر چلے جائیں اور اپنی امت کو یہ سبق دے کر جائیں کہ دنیا اکٹھی کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ آخرت کی طرف توجہ رکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مال دنیا جمع کرتے تو آپ کی ساری امت بھی مال کے پیچھے دوڑ پڑتی لوگ مال اکٹھا کرنے میں بھاگ اٹھتے کوئی فقر کی طرف توجہ نہ دیتا تو یہ حقیقت ہے یہ حکمت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فقر والی زندگی فقر میرا فقر ہے فقر فقر طوبہ للغربائی طوبہ للفقرائی فإن سینہ سنتن کہ فقیروں تمہیں مبارک ہو کہ تم امیروں سے پچاس برس پہلے جنت میں چلے جاؤ آپ نے فقر کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی امت کو بھی اور اپنے گھر کے اندر بھی فقر پسند فرمایا ہے دوسرے لوگوں کو مال رکھنے کی اجازت دی ہے باقی ساری امت کو لیکن اپنے گھر میں مال کو اجازت ہی نہیں دی ہے مال کو داخل ہونے کا موقع ہی نہیں اتا فرمایا چھے جائے کہ آپ یہ دعوے کرتے پھریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بہت بڑی جگیر دے دی یا یہ کہتے پھریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بہت بڑی میراث چھوڑ کر گئے تھے وہ اپنی بیٹی کو دے کر گئے تھے یا ان کو ملنی چاہیے تھی تو یہ ساری باتیں شان رسالت کے خلاف ہیں شان اہل بیعت کے خلاف ہیں عظمت اہل بیعت سے اگر تمہیں محبت ہے تو پھر اہل بیعت کا مقام بھی سمجھو اور کیوں جھوٹی باتوں کو لے کر صحابہ کرام کو ماذا اللہ ان کی شان کو گٹانے کی کوشش آپ لوگ کرتے ہیں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو گٹانے کے لیے کہ انہوں نے جناب خاتون جنت سے باغ فدق چھیل لیا وہ حضور نے دیا تھا یا ان کو میراس میں ملا تھا تو وہ ان کو لینا نے دیا یہ باتیں جھوٹ ہیں حقیقت طرح مبنی نہیں ہے حضور نہیں دے کر گئے میں پہلے بیان کے اندر جو میں اس سے پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں اس میں بتا چکا ہوں کہ یہ کذاب لوگوں نے یہ روایت گھڑی ہے اور چھوٹے لوگوں نے اس کو ایک بہتان بنایا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی میں نے پچھلے بیان کے اندر پوری طرح تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ انبیائی کرام کی مالی مراس نہیں ہوتی ہے امام جعفر صادق کے اقوال پیش کیے تھے اور پھر انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نکل کی وہ اصول کافی میں سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ابھی بھی میرے سامنے اصول کافی موجود ہے اور روایت بھی اس کے اندر وہ ساری موجود ہے وعالحل رکھے ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں اگر یہ موجود ہیں تو پھر کوئی آدمی آپ کو بہکا نہیں سکتا اچھا آگے چلیں شیعہ لوگوں کے باغ فضر کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ انبیاء کرام کی مالی مراس وارث سلیمان و دعوود کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناب دعوود علیہ السلام کے وارث ہوئے یہ تو قرآن ہے غالباً یہ سورہ سبا میں یہ آیت آتی ہے سورہ سبا کے دوسرے پہلے رکومے میرا خیال ہے یہ وارث سلیمان و دعوود وقال یا ایہو الناس علمنا علمنا منطق تیری وعوطینا من کل شن یا سورہ نمل میں ہے سورہ نمل میں ہے قرآن ہے بارل اس میں تو شک نہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت دعوود علیہ السلام کے وارث ہوئے تو نبی دوسرے نبی کا وارث ہو رہا ہے لہذا یہ تم کہتے ہو کیسے کہتے ہو کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کوئی نبی کا وارث ہوتا ہے یہاں دونوں اس کا جواب اصول کافی میں سے ہی دیتا ہوں یہ اصول کافی جی یہی کافی ہے اگر آپ ہدایت سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کے لئے کافی ہے جی وہ پینے والی کافی نہیں یہ علم والی کافی ہے جی سنیے اس آیت کا مفہوم وارث سلیمان و دعوود اس کا مفہوم اگر امام جعفر سادق بیان کرے تو پھر تو آپ کو یقین لانا چاہیے یہ اصول کافی اور صفحہ نمبر اس کا 129 129 جی کتاب الحجہ روایت نمبر 600 کہتے ہیں قال ابو عبداللہ کہا امام جعفر سادق نے انہ سلیمان وارث دعوود کہ بے شک سلیمان وارث ہوئے دعوود کے وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِث سُلیمان اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وَارِث ہوئے حضرت سلیمان کے وَإِنَّ وَرِثْنَ مُحَمَّدًا وَارِث ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وَالْحَلَيْهِ وَالْحَلَيْهِ وَتِبِيَانَ مَا فِلَالْحَلَيْهِ اور جو علواح میں تھا موسیٰ علیہ السلام کی علواح تختیاں اس میں جو کچھ تھا اس کا تبیان ہمارے پاس ہے تو یہ حدیث اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی حدیث نمبر چھے سو ایک اسی صفحے پر کہ ابو بصیر کہتا ہے قَالَ ابو عبداللہ امام جعفر صادق نے فرمایا اِنَّ دَاوُدَ وَارِثَ عِلْمَ الْأَنْبِيَائِ دَاوُد علیہ السلام علمِ انبیاء کے وارث ہوئے وَإِنَّ سُلیمان وَارِثَ دَاوُدَ اور پھر سُلیمان علیہ السلام حضرت داوود کے وارث ہوئے جنہ ان کے پاس علمِ انبیاء تھا اس علم کے وارث سُلیمان علیہ السلام ہوئے وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثَ سُلیمان اور محمد صلی اللہ علیہ السلام حضرت سُلیمان کے وارث ہوئے وَإِنَّ وَرِثْنَ محمدًا اور ہم وارث ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے وَإِنَّا عِندَنَا صُحُحَفَ عِبْرَاهِيمَ وَعَلْوَاحَ مُوسَى اور ہمارے پاس صحفِ عِبْرَاهِيمِ ہمارے پاس الواحِ موسیٰ ہے علیہ السلام یہ دو روایتیں ہیں تو اس میں امامِ جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیراز کی بھی وضاحت کر رہے ہیں اور وارث سُلیمان و داوودہ کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں کہ داوود علیہ السلام کے پاس علمِ انبیاء تھا اس علمِ انبیاء کے وارث ہوئے سُلیمان علیہ السلام اور سُلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے اہلِ بیتِ اطحار تو اہلِ بیتِ اطحار کو جو مراث ملی ہے وہ مالی مراث نہیں ملی ہے وہ علمی مراث ملی ہے وہ دین کی مراث ملی ہے وہ قرآن کی مراث ملی ہے وہ علمِ انبیاء کی مراس ملی ہے اور وہ تورات و زبور و انجیل و قرآن کی مراس ملی ہے سبحان اللہ تو آفتاب آمد دلیلِ آفتاب اس کے بعد تو پھر کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے جب امامِ جعفرِ صادق فیصلہ فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھ کے وارثِ سلیمان و داوودہ کو پڑھ کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا میں شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو ایمان اور ضمیر کو حاضر کر کے پڑھو سنو اور سنی دوستوں سے احباب سے بھی کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو یاد کرو اور اپنے علم کو پختہ کرو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اس چیز کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ یہ ہو گیا تو شیعہ لوگوں کی طرف سے ایک اور بھی دلیل ہے وہ بھی قرآن میں سے ایک آیت پڑھتے ہیں میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ سولوہ اس پارے میں فرماتا ہے کہ حضرتِ ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی حبلی رب حبلی ملدن کا ولی ہے یارسونی و یارسو من آل یعقوب و جعلہ رب رضیہ الحمدللہ میں حافظ ہوں آیتیں زبانی یاد ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان آیات کا ما قبل کیا ہے ما بعد کیا ہے کس یہ پس منظر میں نازل ہوئی ہیں اور کیا سیاک و سباک ہے الحمدللہ کہا دعا کی ذکریہ علیہ السلام نے رب حبلی ملدن کا ولیین اے اللہ مجھے ولی عطا فرما یعنی مجھے بیٹا عطا فرما یارسونی و یارسو من آل یعقوبہ جو میرا وارس ہو اور آل یعقوب کا وارس ہو و جعل ہو رب رضیہ اور اس کو اے اللہ پسندیدہ بنا دے اس آیت کو لے کر بھی شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ نہ کوئی نبی کا وارس ہوتا ہے نہ نبی کسی کا وارس ہوتا ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہا ہے کہ ذکریہ علیہ السلام اپنا وارس مانگ رہے ہیں تو نبی میراس دے رہا ہے دوسرا نبی میراس لے رہا ہے تو پھر تم لوگ قرآن کو چھوڑ کے کہیں آگے بھاگ رہے ہو اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے شیعہ لوگ اپنے اماموں کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ امام جو ہیں باغ فدق کے والے سے ان آیتوں سے دلیلیں پکڑتے تھے کیا ائمہ اہل بیت قرآن پاک کے مفہوم سے اتنے نابلت تھے جتنے تم ہو اور اپنی جہالت کو ائمہ کی طرف منصوب کرتے ہو کہ امام ان آیتوں سے دلیلیں پکڑتے تھے جبکہ ان آیتوں کا باغ فدق سے یا مراث علم یعنی مالی مراث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کا بھائی وہی بات ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضرتِ ذکریہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ بیٹا عطا فرما جو میرے علم کا وارث ہو میری نبوت کا وارث ہو میرے منصب کا وارث ہو اور جو میں لوگوں تک دین پہنچا رہا ہوں وہ آگے پہنچایا کرے اس مراث کو کیونکہ یارِ سنی و یارِ سو من آلِ یعقوب میرا وارث ہو اور آلِ یعقوب کا وارث ہو اگر اس سے مراد مالی مراث ہے جیسے کہ آپ اماموں کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ وہ اس آیت سے مالی مراث ثابت کرتے تھے اگر مالی مراث مراد ہے تو کہاں یعقوب علیہ السلام اور کہاں ذکریہ علیہ السلام درمیان میں کم از کم کوئی تین ہزار یا ساڑھے تین ہزار سال کا فاصلہ ہے تو کیا یعقوب علیہ السلام کی مراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی ساڑھے تین ہزار سال سے لے کر وہ غیر مقسم تھی اور آج اس کی تقسیم ہونے لگی ہے یہ کیسی جاہلانہ اور کیسی نامعقول اور ننسنس بات ہے تو اس آئد کا بالکل واضح مطلب ہے جس طرح کے وارث سلیمان و دعوودہ میں بیان ہوا ہے اسی طرح ذکریہ علیہ السلام کی مراث بھی علمی مراث ہے دینی مراث ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ اس جگہ شیعہ مفسرین نے کس قدر گستاخانہ تفسیر کی ہے یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر صافی کتاب صافی فی تفسیر القرآن اس کا لکھنے والا ہے مولا فیض کاشانی اس کی اس کا صفحہ نمبر 38 اسی آیت کی تفسیر میں کہ وہ کون سی مراث تھی جو کہ حضرت ذکریہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹھے کو ملے ذرا سنو وہ کہتے ہیں کمی نے کہا لم یکن یوم ازل لذکریہ ولد یکم مقامہ ویارس وکانت ہدایہ بنی اسرائیل ونزور ہم للاحباری وکان ذکریہ رئیس الاحباری کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں تھی بیٹا کوئی نہیں تھا جو ان کی جگہ پہ بیٹھتا اور ان کا وارث ہوتا اور بنی اسرائیل بہت سے نظرانے اور بہت سے تحائف دیا کرتے تھے اپنے احبار کو اپنے علماء کو اور ذکریہ علیہ السلام چونکہ تمام علماء کے سردار تھے اور ان کے پاس بہت سا مال کٹھا ہوا پڑا تھا بہت سا نظرانہ جمع ہوا تھا تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کو یہ تھا کہ اگر میرا بیٹا کوئی نہ ہوا تو یہ جتنے نظرانے آج تک میں نے اپنی قوم سے جوڑ کر بنائے ہیں یہ لوگ کھا جائیں گے تو ان پیسوں کا کیا بنے گا جی یہ تم لکھ رہے ہو یہ ملا کمی لکھ رہا ہے کہ نبی کو فکر پڑا ہوا ہے اپنے پیسوں کا جو نظرانے کٹھے ہوئے تھے چونکہ وہ علماء کو دیے جاتے تھے اور آپ ان میں سب سے بڑے عالم تھے اور بنی اسرائیل بڑے نظرانے دیتے تھے اس لئے آپ دعا کر رہے کہ حبلی ملد ان کا ولی یارس ویارس من آلی یا قوبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جس بندے نے بھی یہ جھوٹ بنایا ہے اس پہ اللہ تعالی کی فرشتوں کی سب انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لانت ہو اس لئے کہ خود قرآن کہتا ہے فرج اللہ 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 کی کیا یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہو تم نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو کیا سمجھا ہو ہے جیسے دور حاضر کے انہوں نے خزانے بھر لیے ہیں اور اب ان کو یہ فکر پڑا ہوئے ہے کہ ہمارے بعد ان نظرانوں کا کیا بنے گا کیا نبی کی یہ شان ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْ عَدِ اللَّهُ تو کچھ تعلق نہیں ہے تمہاری ان باتوں کا شان رسالت سے عظمت قرآن سے مفہوم قرآن سے اور مقام نبوت سے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اچھا ایک اور بھی سوال ہے شیعہ لوگوں کا مراث انبیاء کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حجرے دے کر گئے تھے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ یہ حضرت حفظہ کا حجرہ یہ حضرت زینب کا حجرہ یہ ام سلمہ کا حجرہ یہ حضرت صفیہ کا حجرہ یہ حضرت جویریا کا حجرہ جتنے بھی ازواج متحرات تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حجرہ وہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا تو وہ بطور مراس ہی تھا نبی کی بیویوں کے پاس حجرے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دیئے ہوئے تھے نبی اگر بیویوں کے پاس حجرے مراس کے آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی مالی مراس تھی اچھا یہ ڈکوصلہ سنا کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے سے وہ فدق کیوں نہیں مل سکتا تو میں کہتا ہوں یہ نرہ ڈکوصلہ ہے یہ ایک ایسا فضول ایک شوشہ ہے کہ ابھی میں بتاتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں وہ یہ ہے جواب سنو جواب یہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کو عام لوگوں پہ قیاس کر لیا ہے کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور اب ان کی بیویوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سرکار کے وصال کے بعد بھی ان کے ہی نکاح میں ہیں وہ زندہ نبی ہیں وہ پائندہ نبی ہیں وہ حیات انبیاء کے حامل نبی ہیں ان کی ازواج ان کے نکاح ہی میں ہیں ان کی حیات شہیدوں سے بھی عالی ہے شہید بھی فوت ہوتا ہے شہید ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے ازاد ہو جاتی ہے جہاں چاہتی ہے نکاح کر سکتی ہے عددت گزارنے کے بعد مگر انبیاء کی بیویاں انبیاء ہی کے نکاح میں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور ہی کے نکاح میں تھی اور وہ جو ان کے پاس حجرے تھے وہ میراس میں نہیں تھے وہ جب تھی ہی نکاح میں کسی اور سے ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو وہ ایسے ہی تھی جیسے آگی سمجھ لہٰذا یہ گوسرا نہیں چلے گا البتہ آخری سوال جو شیعوں کا رہ گئے ہے جو آج میرے ذہن میں جو آئے وہ میں فوری بیان کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور حضرت خاتون جنت نے جنب بکر صدیق سے میراس مانگی کہ میں میراس چاہتی ہوں اپنے والد کی مجھے فدق دیا جائے اور صدقات مدینہ جو تھے بنی قریزہ وغیرہ کے چھوڑے ہوئے بنی نظیر کے ماں چھوڑے ہوئے جو باغات تھے ان میں سے مجھے حصہ چاہیے تو حضرت ابو بکر نے جب کہا کہ نہیں انبیاء کی میراس نہیں ہوتی خود رسول پاک فرما گئے ہیں کہ جب یہ کہا تو کہتے ہیں کہ تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ غزبت فاطمہ تو حضرت فاطمہ غصے میں آگئی غصے میں آگئی وَلَمْ تُقَلِّمْ عَبَا بَقْرٍ بَعْدُ اور اس کے بعد کبھی ابو بکر سے بات نہ کی حتیٰ کہ فوت ہوگی اور ان سے بات نہ کی یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت فاطمہ غزبناک ہو گئی اور پھر ساتھ میں وہ حدیث نہیں ملا لی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا مَنْ أَبْغَزَحَا فَقَدْ أَبْغَزَنِ جس نے اس کو غصے میں کیا اس نے مجھے غصے میں کیا جس نے اس کو خوش کیا غزبناک ہو گئے جب فاطمہ غزبناک ہو گئی تو حضور غزبناک ہو گئے تو عمو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دردر کرنے کے لیے بخاری کی اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری بخاری میں لکھا ہو جس کو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے غازِ فاطمہ غزبناک اس لفظ کو لے کر اتنا شور بچایا جائے اتنا اتنا اچھل کود کی جاتی ہے کہ جیسے کوئی بڑا ان کے پاس خزانہ آگیا ہے سنو بات یہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ لفظ بخاری میں ہیں مگر یہ راوی کا وام ہے یہ راوی کو ایک غلطی لگی ہے راوی نے روایت بالمانع کی ہے اصل میں بات یہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ ان انبیاء کی مراس نہیں ہوتی حضرت فاطمہ نے اس کے بعد کبھی اس بارے میں کلام ہی نہیں کیا دوبارہ پوچھنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے وہ مطمئن ہو گئی لیکن سننے والے راوی چونکہ ایک غضبناک ہو کر کلام بند کر دیا یہ راوی کا وام ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب خاتون جنت کو ان کے والد گرامی کی حدیث سنائی جائے کہ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی مراس نہیں ہوتی اور جناب خاتون جنت اپنے والد گرامی کی حدیث سن کے غضب ناک ہو جائیں اور بجائے مطمئن ہونے کے آپ غصے میں آ جائیں یہ بات impossible ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ حضرت خاتون جنت راضی ہو گئی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ لے کتاب یہ کتاب یہ ہے شرعہ نحج البلاغہ کمال دین محسم بن علی بن محسم یہ شیعوں کا بہت بڑا علامہ ہے اس نے نحج البلاغہ کی شرعہ لکھی ہے علامہ بہرانی اس کو کہتے ہیں علامہ بہرانی نے یہ شرعہ کے اندر باغ فدق کو لے کر روایت لی ہے اگر اس روایت کو شیعہ لوگ ایمان و انصاف کے ساتھ پڑھ لے سن لے سمجھ لے تو پھر یہ غاز ابت فاطمہ تو والا جھگڑا نہ کریں شور نہ مچائیں یہ میرے پاس نحج البلاغہ کی شرعہ ابن محسم جلد نمبر اس کی پانچ صفحہ نمبر اس کا 101 101 101 پیج ہے کہ یہ مقدمہ یہ باغ فدق کا جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی میں ذرا واضح کر دوں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم فدق میں سے حصہ دیتے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کی ذاتی چیز ہے تو میراس میں ہمیں حصہ ملے گا اس طرح ازواج حضرت صدیق اکبر نے بتایا کہ انبیاء کی مراث نہیں ہوتی تو ازواج متحرات بھی متمائن ہو گئی اور حضرت خاتون جنت بھی متمائن ہو گئی اس پر یہ شیعہ عالم ابن محسم اس روایت کو لکھ رہا ہے کہتا ہے کہ حضرت خاتون جنت نے جب کہا کہ حضور مجھے انہوں نے دیا ہے آپ نے فرمایا کون گواہی دے گا تو حضرت علی ابن ابی طالب آئے ام ایمن آئی انہوں نے کہا پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے حضرت عمر آئے انہوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق کی آمدن کو اپنی اہل بیعت میں تقسیم کرتے تھے ابو بکر صدیق نے کہا صدقت یا ابنت رسول اللہ اے رسول پاک کی بیٹی آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دیتے تھے یعنی آپ جو سمجھتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آپ کو دے گئے ہیں بلکہ حصہ دیتے تھے حضرت علی نے بھی سچ کہا ہے حضرت علی نے بھی سچ کہا ہے حضرت علی آپ کو وہی حصہ ملے گا جو رسول پاک اس میں سے لیتے تھے حضور صلی اللہ علی باغ فدق سے تمہاری روزی کا سامان لیتے تھے و یقسم الباقی اور باقی کو تقسیم کرتے تھے و یحمل منہ فی سبیل اللہ اور اسی میں سے اللہ کی راہ میں گھوڑے بھی تیار کرتے تھے و لکی اے خاتون جنت علی اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اپنے اوپر کہ باغ فدق کے بارے میں اسی طرح تقسیم جاری رکھوں گا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم تقسیم کیا کرتے تھے تمہارے لیے اس میں سے حصہ نکالتے تھے وہ میں اسی طرح سے نکالتا رہوں گا فرزیت بذالکہ تو حضرت فاطمہ اس پر راضی ہو گئی یہ لفظ آپ کی کتاب میں یہ شرعہ ابن محسیم کے اندر کہ فرزیت بذالکہ حضرت خاتون جنت اس پر راضی ہو گئی وَأَخَذَتِ الْأَحْدَ عَلَيْهِ بِهِ اور حضرت صدیق اکبر سے اہد لے لیا کہ اسی طرح کرتے رہنا اور انہیں وعدہ کر لیا کہ میں اسی طرح کرتا رہوں گا تو آپ بخاری میں سے غازبت تو پڑھتے ہیں اپنی کتاب میں سے راضیت کیوں نہیں پڑھتے جی اور راضیت ہی ان کی شان کے لائق ہے کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جائے تو پھر یہی شان ہے ان کی کہ راضیت وہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو گئی اور جب وہ راضی ہیں تو تم نراز رہتے ہو تو رہو تمہاری نرازگی سے کیا ہے جی تم نراز ہوتے ہو تو ہوتے رہو خاتون جنت راضی ہے اس لیے معاملہ بالکل کلیر ہے اور وہ لفظ غازبت جو ہے وہ راوی کا ایک غلطی ہے اس نے روایت بالمانہ کی ہے اور اس نے سمجھا کہ جب یہ الفاظ آگئے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے پھر دوبارہ کلام نہ کیا اس نے سمجھا کہ شاید جناب غصے میں انہوں نے غزبناک ہو کر کلام نہ کیا میں کہتا ہوں پہلے وہ کتنا کلام کرتی تھی حضرت مو بکر صدیق کے ساتھ کیا کتنا کلام ہوتا تھا ان کا حضرت مو بکر صدیق کے دوبارہ کلام نہیں کیا بھئی وہ ختون خانہ ہیں وہ امیر المومنین ہیں تو کوئی کلام تو پہلے بھی نہیں تھا لہٰذا وہ کلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئندہ اس موضوع پہ پھر کبھی کلام نہ کیا اور اس پر مطمئن ہو گئی اس لیے الحمدللہ معاملہ بلکل صاف ہے ایک بڑی اہم بات میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کو سن کے تو بڑے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے اس میں کوئی حوالہ نہیں ہے بلکہ ایک ویسے ایک ان جنرل بات ہے میں پوچھتا ہوں شیعہ لوگوں سے اور شروع سے دے کر چودہ سو سالوں سے یہ سوال شیعوں سے کیا جا رہا ہے مگر کوئی شیعہ اس کا جواب معقول دیتا نہیں ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری معنی کہ ابو بکر صدیق نے باغ فدق چھیل لیا پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ چھینا رہا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں چھینا رہا جب حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکومت آئی تھی تو اس وقت تو وہ امیر المومنین تھے نا اس وقت انہوں نے وہ باغ فدق واپس کیوں نہیں لیا کیا وہ حضرت فاطمہ کے وارث نہیں تھے شہر ہونے کی حسیت سے اور ان کے بیٹے حسنین کریمین کیا اپنی امہ جان کے وارث نہیں تھے تھے نا تو اگر ان سے کوئی چیز چھین لی گئی تھی تو وہ انہوں نے پھر اپنے دور خلافت کے اندر وہ واپس کیوں نہیں لی اس سوال کا جواب دو تو اس کا کوئی جواب نہیں ڈکوس لے ہیں ہیلے بہانے ہیں مثلا یہ ہیلہ کیا جاتا ہے ان کی شیعہ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے والدے گرامی نے اس پر لکھا ہے وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اہلِ بیعت بڑے خوددار ہیں اہلِ بیعت بڑے خوددار ہیں جب ان سے کوئی چیز چھین لی جائے نہ تو وہ واپس لینا پسند نہیں کرتے کہتے ہیں لے جاؤ میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا یعنی طوفہ جعفریہ جلد سوم باغِ فدق پہ جتنی یہ تحقیقی کتاب ہے یہ طوفہ جعفریہ میرے والد اللہ ما محمد علی شیخ الحدیث محقق اسلام اللہ ما محمد علی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے یہ علماء اہلِ سنت کو خریدنی چاہیے پڑھنی چاہیے اور شیعہ مسلک کے ہر سوال کے جواب کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب کہیں نہیں ہو سکتی یہ پانچ جلدوں میں ہے اور اس کی تیسری جلد مکمل باغِ فدق کے بارے میں ہے تو والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مناظرانہ جواب دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ اہلِ بیعت اپنی خودداری کی وجہ سے جو چیز ان سے چھین لی جائے وہ واپس نہیں لیتے تو حضرت علی نے خلافت کیوں واپس لے لی تھی جی خلافت بھی تو تو حضرت علی کا حق تھا نا شیعوں کے مطابق وہ ابو بکر صدیق نے چھین لیا حضرت عمر نے چھین لیا عثمان اکنی نے چھین لیا تو حضرت علی نے وہ چھینی ہوئی چیز واپس کیوں لے لی اگر خلافت واپس لے لی ہے تو باغِ فدق بھی اگر ان کا حق بنتا تھا تو انہوں نے لینا تھا جیسے خلافت انہوں نے لی ہے تو باغِ فدق بھی لیتے ارے نہ حق تھا نہ انہوں نے لیا نہ لینے کا کوئی اس سے تعلق بنتا ہے یہ ساری باتیں ہی بیکار ہیں بے اصل ہیں بے مانع ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہاں ایک بات آخر میں رہ گئی ہے کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پتا نہ ہو کہ انبیاء کی مراس نہیں ہوتی جی حضرت ابو بکر کو پتا چل گیا اور بیٹی کو پتا نہیں ہے تو بیٹی کو کیسے پتا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسائل بیان کرتے تھے وہ اکثر مسجد میں بیان کرتے تھے جیسے آج دیکھیں نا ایک میں ہوں میں ایک عالم ہوں تو میں اکثر جو موائز کرتا ہوں تو مسجد میں کرتا ہوں مسجد میں لوگ سنتے ہیں لیکن جو افراد خانہ ہوتے ہیں مساوقات انہوں نے سارے مسائل نہیں سنے ہوتے بیٹیوں نے یا بیویوں نے وہ ساری چیزیں نہیں سنی ہوتی کہ جو دوسری پبلک سنتی ہے تو ایسا پاسیبل ہے کہ حضرت خاتون جنت کو پتا نہ چلا ہو اس مسئلے کا اور انہوں نے پوچھ لیا اور اسی طرح حضور کی بیویوں نے میں کہتا ہوں یہ ہماری کتب حدیث کے اندر صاف لکھا ہوا ہے نسائی میں ہے بخاری میں ہے کہ حضور کی ازواج نے بھی سوال کیا ان کو بھی نہیں معلوم تھا جب حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا تو ان کو پتا چل گیا اس میں کون سی اشکال والی بات ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا بھئی بلکل ہو سکتا ہے اور ان کا سوال کرنا یہ ایک مسئلے کی حقیقت کے سمجھنے کے حوالے کے ساتھ تھا جب انہوں نے سمجھ لیا تو وہ مطمئن ہو گئی یہ کوئی ان کی نشان کے خلاف ہے نہ ان کے منصب کے خلاف ہے اگر انہوں نے سوال کیا تو وہ سوال حضور کی ازواج نے بھی کیا اور جناب صدیق اکبر نے جواب دے دیا بات ختم ہو گئی تو الحمدللہ حق بہت واضح ہے اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اب ہم اور بھی بہت سے موضوعات ہیں اگلا موضوع انشاءاللہ ہمارا یہ ہوگا جو حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عظیم بہتان لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ماذ اللہ حضرت خاتون جنت کو کک مار کے ان کا حمل گرا دیا اور ان کی ماذ اللہ پسلیاں توڑ دی اور ان کے بازو توڑ دیئے اور ان کی پشت پہ ضرب لگ رہی ہوئی تھی جب وہ دنیا سے گئی تو ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ان کے بازو ٹوٹری ہوئے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم ایسے جھوٹ گڑنے والوں پر تمام کائنات کی کروڑ کروڑ لانت ہے اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اگلے بیان میں دیں گے جو کچھ بیان ہوئے مولا کبول فرمایو ما علینا اللہ البلاغو المبین موسیقی موسیقی